نحمدہ ونسلی علیہ رسول کریم حمدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمائے کسی مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کو کپڑے پہنائے تو جب تک وہ کپڑے پہننے والے کے بدن پر رہیں گے پہنانے والے کو خدا اللہ اپنی نگرانی اور حفاظت میں رکھے گا کتنی بڑی باتیں ایک رویت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص کسی مسلمان کو کپڑے پہنا کر اس کی تن پوشی کرے گا تو اللہ تعالی قیامت کے روز جنت کا لباس سب دل بات پہنا کر اس کی تن پوشی کرے گا کتنی بڑی بات ہے جنت کا لباس یعنی جنت واجب ہو گئی اور اللہ حفاظت میں رکھے گا مصیبتوں سے پریشانی سے ڈپریشن سے بیماری سے دشمنوں سے حاسدین سے ہر طرح حفاظت میں رکھے گا اگر کسی غریب کو کسی حتیم کو کسی بیوہ کو کسی مسکین کو کسی ضرورت مند کو کپڑے پہنا دیئے تو جب تک وہ پہنے رکھیں گے میری التجاہی میری درخواست ہے کہ اگر اب مصیبتوں سے بچنا ہے نہ ہم میں سے ہر مسلمان کم مت کم چھ مینے میں ایک دفعہ کسی غریب یتیم بیوہ مسکین کو ایک سوٹ پہنائے اور ایسا نہ ہو اتراؤ صرف اپنا اتار کر جو اپنا پرانا ہے یا لنڈے سے خرید کر نہیں اچھا کپڑا پہنا کر اچھا خرید کر اتراؤں کو پہنا دیجئے وہ یقین ہے اچھا کپڑا سال دو سال تک چل جاتا ہے تو آپ دو سال تک ٹینشن سے محفوظ ہو رہے ہیں پریشانی سے محفوظ ہو جائیں گے جہاں لاکھوں خرچ ہو جاتے ہیں کم از کم ہلاروں خرچ ہو جاتے ہیں وہاں یہ تھوڑا سا خرچہ اگر اپنی فضلت کے لیے اپنی پریشانی سے بچنے کے لیے اپنی نجات کے لیے اپنی کامیابی کے لیے اپنی مصیبت کے حل کے لیے اگر یہ کریں گے تو فیدہ آپ بھی کہے غریب مسکین یتیم بیوہ کے لیے آپ بھی کا فیدہ ہے تو آئیے آج کے بعد تائے کر لیجی ہم میں سے ہر بندہ ہر ہمارے بھائی ہمارے بہن جو استطاعت رکھتی ہے چاہے استطاعت نہیں بھی رکھتی پھر بھی کرز لے کر جہاں ہم کرز لیتے ہیں شادیوں کے لیے ولیموں کے لیے کرز لیتے ہیں گھرو کے لیے کرز لیتے ہیں باقی سامان کے لیے پرتائی و شکیمتی چیزوں کے لیے وہاں کر دیئے کپڑی کے لیے لے لے کسی غریب یتیم کے لیے تو اللہ آپ کو حفاظت بھی لے لے گا اللہ کو محفوظ کر دے گا اللہ آپ کو پریزنان شانی سے نجات دے دے گا آپ کے مسائل حل کرے گا کتنی بڑی بات ہیں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے اس پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے اور ضرور اس پر عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے